گھریلو شیئر بازار میں آج لگاتار پانچ پہ دن تیزی جاری رہی اس سے بازار نہیں اچھائی پر پہنچ گئے امریکی فیڈرل ریزرف کی اور سے مودرک نیتی کو ادار بنائے رکھنے کے فیصلے سے بازار کو طاقت ملی فیڈ نے اگلے سال امریکی ارتفر بستہ کی گروت کے انمان کو بڑھا دیا ہے ساتھی امریکہ میں اگلے ہفتے رات پیکج آنے کی امید بڑھ گئی ہے ان خبروں کا شیئر بازار پر اچھا اثر پڑا ہے نفٹی تیرہ ہزار ساتھ سو کے پار نکل گیا تو سینس ایکس چھیالیس ہزار نو سو کے بہت قریب بند ہوا میسز بیکٹرز فوڈ کے آئی پیو کو زبردست رسپانس ملا ہے آج کمپنی کا آئی پیو ایک سو اٹھانوے گناہ سبسکرائب ہو کر بند ہوا اس کے پہلے برگر کنگ کا آئی پیو ایک سو چھپن گناہ سبسکرائب ہوا تھا مجگاون ڈاک کے آئی پیو کو بھی شاندہ رسپانس ملا تھا لیکن میسز بیکٹرز فوڈ کے آئی پیو نے دونوں کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا یہ اس سال کا سب سے زیادہ سبسکرائب ہونے والا آئی پیو بن گیا ہے آئی ڈی ایف سی لیمیٹڈ کے لیے بڑی خبر ہے زی بسنس کی ایکسکلوسف جانکاری کے مطابق آئی ڈی ایف سی لیمیٹڈ اور آئی ڈی ایف سی فرسٹ بینک کا ریورس مرجر ہو سکتا ہے سوطروں کے مطابق آئی ڈی ایف سی لیمیٹڈ کے ایک شیئر پر آئی ڈی ایف سی فرسٹ بینک کے ایک دشملہ چار شیئر ملیں گے اس مرزیو سے آئی ڈی ایف سی لیمیٹڈ کو سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ کمپنی کو این بی ایف سی پر آر بی آئی کی گائیڈ لائنز کا انتظار ہے دیش کی سب سے بڑی دو پہیاں بنانے والی کمپنی ہیرو موٹو کاپ نے ایک جنوری سے بائکس کے دام بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے کمپنی نے کہا ہے کہ ایک جنوری دوزار اکیس سے سبھی موٹو سیکلز کی قیمت پندرہ سو اور پہ تک بڑھ جائے گی انپوٹ لاغت میں بڑھوتری کے قارن کمپنی نے یہ فیصلہ کیا ہے کمپنی نے بیان میں کہا کہ موٹو سیکل کے نرمان میں استعمال ہونے والے سبھی پرکار کے کچھے مال کی قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی ہے اس میں سٹیل، انیمینیوم، پلاسٹک اور دوسری دھاتور شامل ہیں ایس بی آئی نے گراہکوں کو بینکنگ فراڈ کو لے کر سابدھان کیا ہے بینک نے گراہکوں کو اپنی پوسنل ڈیٹیلز شیئر نہیں کرنے کی سلا دی ہے بینک نے سوشل میڈیا کے ذریعے اس بارے میں جانکاری دی بینک نے کہا کہ اگر کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو وہ سائبر کرائم کو ریپورٹ ضرور کر سکتا ہے ایس بی آئی نے کہا کہ اپنا پین کارڈ، آئی این بی کردینشیلز، موبائل نمبر، یو پی آئی پین، ایٹی ایم کارڈ نمبر، ایٹی ایم پین اور یو پی آئی، وی پی اے کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں کاسمیٹکس کی قوالیٹی پر کنٹرول کے لیے سرکار نیا نیم بنانے جا رہی ہے کاسمیٹک رول 2020 کے لیے سرکار نے جراپ ڈوٹفیکیشن جاری کیا ہے اس کے مطابق کاسمیٹکس کے ایمپورٹ کے لیے بی آئی ایس ضروری ہوگا اس سے گھٹیا یا ڈوپلیکٹ کاسمیٹکس کے ایمپورٹ پر روک لگے گی ساتھ ہی ویدیشی کمپنی سے ایمپورٹ کے لیے لائسنس لینا ہوگا اور بی آئی ایس سرٹفیکیشن کے بعد ہی کاسمیٹکس ایمپورٹ ہوگا اس پر سرکار نے سبی سٹیکھولڈر سے سجاو بانگے آنے والے دنوں میں کورونا کے علاج کو لے کر اسپطال اور بیما کمپنیوں کا ویواد ختم ہو سکتا ہے انچورنس لیگولیٹر ایڈائی نے بیما کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ باقی بیماریوں کی طرح کورونا کے علاج کا بھی ریٹ فکس کریں ستروں کا کہنا ہے کہ ایڈائی نے کمپنیوں کو نردیش دیا ہے کہ وہ اسے لے کر اسپطالوں کے ساتھ قرار کریں اور دوسری بیماریوں کے علاج کی طرح پیکج کی دریں تیہ کریں اس سے کوویٹ پیشنٹ کو اوور چارجنگ سے رہت ملے گی پیٹرولیا منتری دھرمیند پردان نے کہا ہے کہ دیش میں گیس انفرسٹرکچر بنانے کے لیے سرکار 2024 تک 60 ارب ڈالر کا نویش کرے گی ایسو چیم کے فاؤنڈیشن ڈے ویک میں انہوں نے کہا کہ 2030 تک ٹوٹل اینرڈی مکس میں گیس کا شیئر بڑھ کر پندرہ پرسنٹ پر پہنچانے کا نمان ہے ابھی پرائیمری اینرڈی مکس میں نیچرل گیس کی استعدادی 6.2 پرسنٹ ہے پردان نے کہا کہ گیس سیکٹر انفرہ بنانے کے لیے سرکار آئیپ لائن لنجی ٹرمینلز اور سیٹی گیس ڈسٹیبیشن میں نویش کرے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ CGD پریوجنا کا کوریج چار سو سے زیادہ زلیوں تک پہنچا آیا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کرائیدار اور مکان مالک کے ویواد کو مقدمے بازی کی بجائے مدھیستہ کے مادیم سے حل کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آر بیٹرل ٹریبینل کے پاس ٹرانسفر آف پرپرٹی ایکٹ کے تحت آنے والے ویوادوں کا فیصلہ دینے کا ادھکار ہے حالانکہ سٹیٹ ریٹ کنٹرول کے تحت آنے والے ویوادوں کو آر بیٹریشن میں نہیں بھیجا جا سکتا ہے اور اس کا فیصلہ قانون کے تحت کورٹ یا فورم کریں گے سپریم کورٹ نے چار فورٹ ٹیسٹ کا بھی سجاب دیا ہے جس کے بعد یہ تیہ کیا جا سکے گا کہ کسی ویواد کو مدھیستہ کے ذریعے سلجھایا جائے یا جا سکتا ہے یا نہیں بھارت میں ہر پانچ میں سے دو یعنی چالیس پسند پروفیشنلز کو اگلے سال نئی نوکری بڑھنے کی امید ہے یہ بات آج جاری ہوئے لنگڈین کے ائر اینڈ سروے میں کہی گئی ہے اس سال اپریل میں کرائے کے لیے لنگڈین سروے میں صرف جو کرائے گیا تھا سروے اس میں انیس پسند لوگوں نے اپنے اگلے سال جو نئی نوکری ہے اس کو بڑھنے کی امید زائر کی ہے کہ اگلے سال نوکرییاں بڑھیں گی یعنی زیادہ روزگار کے امید جتانے والے پروفیشنلز کے انپات میں دو گونے سے زیادہ بڑھوتری ہوئی ہے دوزار بیس کے بارے میں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آن لائن لرننگ اور ڈیجیٹل سکلز کے اندر میں آ گئے ہیں اور بھارتی پروفیشنلز نے اپنا سکل بڑھا کر پروڈکٹیو بنے رہنے کی کوشش کی ہے موسیقی